موسیقی اور یہ سمجھوں کہ آپ کا ذاویہ نظر اس بارے میں کیا ہے سسید احمد خان بہت وضاحت سے بات لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں کہیں پر اقل اور نقل میں اختلاف ہو رہا ہے تو اقل کو ترجیح دی جائے گی اور دنیا کا ہر عمل تعلیل اور تسبیح اللہ تو سبب کے ایک قانون کے دہت چل رہا ہے لہٰذا جہاں کہ اس کی خلاف ورزی نظر آئے گی ہم اس کی تعویل کریں گے اس کے نتیجے میں جنت جہنم کا تصور ہو فرشتوں کا تصور ہو موجزات کا تصور ہو انہوں نے اس کی توجیح کی تعویل کی آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر میں اس پورے نقطہ نظر کو آخری درجے کی غلطی سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہاں اقل کا لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے ہم مشاہدات کے اسیر ہو جاتے ہیں یعنی ایک چیز ہم روز مرہ دیکھتے ہیں عام حالات پر ہمارے تجربے میں آتی ہے اس کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ یہ کوئی حتمی ظہور ہے یہ ہو گیا ہے یہ غلطی ہے جس میں بعض اوقات لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی انسانوں کا مشاہدہ آج سے دو سو سال پہلے کیا یہی تھا اگر کوئی شخص اس وقت یہ بیان کرتا کہ ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ ہمیں کمرے میں بیٹھے ہوں گے اور ساری دنیا ہماری بات سن رہی ہوگی بلکہ اگر آسمان کے اوپر بھی کوئی سیاروں میں بیٹھے ہوئی مخلوق ہو تو وہ بھی سن لے گی سن سکتی ہے اس کو کوئی باور نہ کرتا یہ چیز مشاہدے کے تو خلاف تھی لیکن کیا یہ اکل کے بھی خلاف تھی اکل کا مطلب کیا ہے اکل کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو شواہد تستیاب ہیں آپ ان سے استمباد کر کے کسی چیز کو سمجھیں اسی طرح اکل جب کچھ مقدمات یا کچھ مخکمات کا تعیون کر لیتی ہے تو اس کے لازمی نتائج خواہ وہ مشاہدے میں آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں وہ اکلی استمباد ہی سمجھ جاتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کی مویودہ سائنسی دنیا ہے جس میں عقیدے کی حد تک نظریہ ارتقاء کو مان لیا جا گیا ہے بلکہ صرف حیاتیاتی میں نہیں اور بھی بہت سی چیزوں پر تاریخ کے عمل پر افکار کے ارتقاء پر بہت سے سیاسی معاملات کی تجریج پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے تو اس درجہ میں ہے لیکن یہ جن مظاہر یا جن شواہد پر مبنی ہے ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو دکھایا جا سکتا ہو یعنی ماضی کی ایک داستان ہے آپ کیا کرتے ہیں کچھ شواہد دیکھتے ہیں کچھ آثار دیکھتے ہیں ان سے استمباد کرتے ہیں اور استمباد غلط بھی ہو سکتا ہے استمباد صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن اقلی عمل تو یہی استمبادی عمل ہے اقلی استدلال اصلاً استمبادی استدلال ہوتا ہے اگر مجھے آپ سورج دکھا دیں گے تو اس کے لئے تو کسی اقلی استدلال کی ضرورت نہیں تو اس لئے میرے نتیق یہاں اقل کا لفظی غلط استعمال کیا گیا ہے جب آپ ایک بنیادی مقدمے کو قبول کر لیتے ہیں اور اقلی طور پر قبول کرتے ہیں یعنی یہ ایک بنیادی مقدمہ ہے نا کہ اس کائنات کا خالق ہے اب جب میں مان لیتا ہوں کہ کائنات کا خالق ہے اور اس کی کچھ صفات ہے تو اس کے بعد اس کے کچھ تقاضے ہوں گے جو پھر اقلی طور پر ماننے ناگزیر ہو جاتے ہیں اقل استعمال کرتی ہے کچھ فروع کا مشاہدہ کر کے اس سے کسی اصل کا استخراج کرتی ہے تو یہاں اقل کا لفظ ہی غلط استعمال کیا گیا ہے اسی طرح یہ بات کہ یہ کارخانہ اللہ تو معلول کا کارخانہ ہے یہ مشاہدے کی چیز لیکن یہ اللہ تو معلول کا کارخانہ کیا خدا کو پابند کر کے بیٹھ گیا ہے کائنات کے خالق کو پابند کر کے بیٹھ گیا ہے یہ تو اس کا بنایا ہوا قانون ہے یعنی ہم انسان ہیں ہم نے بہت سی اجادات کی ہیں وہ اجادات کسی قائدے کسی قانون پر ہوتی ہیں جہاز بھی اڑتا ہے تو کچھ قواعد زوابط ہیں کچھ آلات کے خاص طریقے سے کام کرنا ہی سے اڑتا ہے لیکن کیا ہمارے فکر پر ہماری قوت ایجاد پر ہماری ندرت عمل پر بھی اس سے کچھ پابندی لگ گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پستی میں قیاس کرنا ہے میں اس چیز کو بھی بلکل درستی سمجھتا ہے اللہ تو معلول کا یہ کارخانہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس پر اعتماد ہی سے ہم انسان بہت سے کام کرتے ہیں اسی پر اعتماد ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ سائنس کا علم پیدا ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہاں سے اٹھتے ہیں اور آسمان کی وسطوں میں پرواز کرنے کا حوصلہ کرتے ہیں یہ سب چیزیں اسی وجہ سے ہیں اگر یہ اللہ تو معلول کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہوتا تو پھر تو کسی چیز کے پر اعتماد کرنا ہی ممکن نہیں تھا ہم بالکل سکڑ سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہ اللہ تو معلول کا کارخانہ جس کا بنایا ہوا ہے کہ وہ بھی اس کا پابند ہو گیا ہے تو یہاں مشاہدے کو عقل سمجھ لیا گیا ہے اللہ تو معلول کے عمومی عمل کو انسانی زندگی سے اٹھا کر اس کا اطلاق خدا پر بھی کر دیا گیا ہے میں ان چیزوں کو آخری درجے میں غلط سمجھتا ہوں ٹھیک ام صاحب کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس فرق کو تو واضح کیا لیکن اگر کہیں پر ہمیں اس تصور کو مانتے ہوئے جو سرسید عمد خان کہے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جو ان کے نقطہ نظر سے میل نہیں کھا رہی تب تو یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہوں اس کو مانے لیکن انہوں نے ان کی بھی بعض چیزوں کی تعویل کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثلا میرے سامنے یہ جنات اور شایعتین کے بارے میں ان کے تصورات میں تفسیر کا ایک اختباس ہے وہی فرماتے ہیں کہ انعیتوں میں جن کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ پہاڑی اور جنگلی آدمی ہے جو حضرت سلمان کے ہاں بیتر مختص بنانے کے لیے کام کرتے تھے اب سوال میرا یہ ہے کہ چلیں ایک چیز ان کو لگا خلاف اقل ہے جن کا تصور ہونا خلاف اقل ہے تو اب وہ جن کے لفظ سے پہاڑی آدمی کیسے انہوں نے برامت کیا اس کی میٹرالوجی کیا پہلے تو اس چیز کی تصحیح کی ہے یہ خلاف اقل نہیں خلاف مشاہدہ ہے یعنی جو اصلی غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے جن میں نے نہیں دیکھے آپ نے نہیں دیکھے بہت سے انسانوں نے نہیں دیکھے تو یہ خلاف مشاہدہ ہے کیا مشاہدہ آخری درجے میں ہمارا علم ہے ہمارے تو مشاہدات ایک دہکان کے ایک کسان کے جنگل میں رہنے والے انسان کے مشاہدات سے شروع ہوئے اور آج آفاق کے مشاہدات میں تبدیل ہو رہے ہیں ہم نے اپنے گرد و بیش میں چند جانوروں کو دیکھا اب ہم جب پوری دنیا میں نکلے تو اندازہ ہوا کہ مخلوقات کی اصناف کی کوئی حدی نہیں ہے ایسے ایسے جزیروں میں جا پہنچے جہاں پودوں کی ایسی قسمیں ہیں جانوروں کی ایسی قسمیں ہیں نہ کبھی سنی نہ کبھی بھرکھی نہ دنیا کے کسی اور خطے میں پائی جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ مشاہدے کی اصارت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے تو مشاہدہ بلکل اور چیز ہے اور اکل بلکل اور چیز اکل کا تو کامی یہی ہے کہ وہ مشاہدات سے جو محسوس ہوتے ہیں یعنی حواس کی گرفت میں آتے ہیں ان سے غیر محسوس کا استنباد کریں اکل کرتی یہی ہے تو میرے نزدیک تو جب یہ کہا جاتا ہے یہ خلاف اکل ہے جنات کا وجود یا فرشتوں کا وجود یہ خلاف مشاہدہ ہے تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم مان لیتے ہیں اور اقلی طور پر مان لیتے ہیں جب اللہ کے رسول کو مان لیتے ہیں اور اقلی استدلال سے مان لیتے ہیں جب یہ تسلیم کر لیتے ہیں اور اقلی استدلال سے تسلیم کر لیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر ہمارے مشاہدات سے معورہ عالم کے مشاہدات کے بارے میں ہمیں اطلاع ملتی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مریخ پر ایک گاڑی گئی ہوئی ہے وہ وہاں کے بارے میں کوئی اطلاعات نشر کرنا شروع کر دیں ممکن ہے کہ وہ بالکل ہی ہمارے اہلِ علم اور مشاہدے کی نفی کرنے والی ہیں پھر کیا انکار کر دیں گے ان کا جو اطلاعات ہمیں قرآنِ مجید سے ملی ہیں وہ اطلاعات ایک دوسرے ذریعہِ علم سے ملی ہیں اس ذریعہِ علم پر گفتگو ہوگی کہ وہ قابلِ اعتماد ہے یا نہیں اگر آپ اس کو قابلِ اعتماد سمجھ لیتے ہیں اور عقلی طور پر سمجھ لیتے ہیں تو اس کی اطلاعات کا کیسے انکار کر سکتے ہیں جب سائنسی طور پر یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ اس وقت جو گاڑی مریخ پر بھیجی گئی ہے وہ علم قابلِ اعتماد ہے جس کے ذریعے سے وہ گئی ہے اور اطلاعات نشر کر رہی ہے تو اب اطلاعات چلنج نہیں کی جا سکتی اب تو جو کچھ وہ بتائے گی وہ ایک حقیقت ہی ہوگی تو اس وجہ سے یہ مقدمہ بھی ایک باطل مقدمہ ہے جب اللہ کی کتاب کسی چیز کو بیان کرتی ہے تو اس کے بعد میرا مشاہدہ پوری دنیا کا مشاہدہ وہ جو جی چاہے کہتا رہے بات وہی سچ اور وہی حق ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے تو اس لیے اللہ کی کتاب میں دیکھا جائے گا اور اللہ کی کتاب میں دیکھنے کا کیا طریقہ ہے یعنی آپ یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عربی زبان میں اور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے کی عربی زبان میں جس کا علم تواتر اور اجماع کے ساتھ ہم کو منتقل ہوا ہے اس میں اس کا مفہوم کیا ہے اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہمارے زبانے میں جن لوگوں نے لفظ کے لسانی تحلیل کو سامنے رکھ کر ان کے معنی متین کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنی طرف سے نیا قرآن اجاز کیا ہے اچھا یہ آخری درجے کی گمرائی ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے اور علم کی دنیا میں دیکھا ہے یہ تو اصولی بات ہے کہ لفظ کا مفہوم کیا ہے وہ جس جگہ استعمال ہوا ہے وہاں جملے کی تعلیف کس مفہوم کو قبول کرتی ہے سیاہ کو سباک کس چیز کی تصدیق کرتا بس یہی چیزیں دیکھی جائیں اس کے بعد جو اطلاع بھی واضح ہو گیا کہ عربی مبین میں ناظر شدہ قرآن میں ہے وہ آخری درجے کی صحیح اگر کسی جگہ کوئی تردد پیدا ہوگا تو ہم یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم اس چیز کی تعویل کریں نہیں یہ ہے کہ ہم اپنے فہم کو ریوزٹ کریں یہ ایک مرتبہ پھر دیکھیں گے کہ کہیں ہم بات سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر گئے تو اس کو اس اضان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے میں نے لکھا بھی ہے اور کئی مرتبہ اپنوں کو سنایا بھی ہے کہ میرے جلیر القدر استاد کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ انہوں نے پرانی تفسیروں میں یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ موتی صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں میٹھے پانی کے موتی یہ کوئی چیز نہیں ہوتی قرآن مجید نے چونکہ یہ بات کہی ہے یخرج منہما لولو والمرجان تو انہوں نے منہما کی تاویل کی یعنی یہ ہوتی ہے تاویل ایک چیز آپ کے مشاہدے کے خلافہ ہی تاویل کی تو جب وہ اسی مقام پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھئی سب لوگ یہ کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ موتی کہاں کہاں سے نکلتے ہیں لیکن اگر موتی بھی میرے سامنے آکے کہیں کہ ہم صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں تو میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دوں گا کہ قرآن کہتا ہے دونوں پانی سے نکلتے ہیں سبحان اللہ تو اسی اضان اور یقین کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے کوئی چیز مشاہدے کے خلاف اقلی مقدمات کے خلاف محسوس ہو رہی ہو تو سب سے پہلے تو اپنے مشاہدے اور اقلی مقدمات کو دیکھنا چاہیے لیکن اگر فلواقع کوئی چیز آپ کو متاثر کر رہی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ پھر ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے اپنے فہم کو ریویزٹ کریں گے تعویل کرنے کا کوئی سوال نہیں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کیا تعویل کا مطلب ہوتا ہے کہ بات کو آپ نے کچھ اقلی مقدمات کی بنیاد پر اس کے مفہوم سے پھیر دیا یہ نہیں ہو سکتا جو مفہوم ہے وہ مجاز ہے تو حقیقت ہے تو زبان کے مسلمہ قوائد کی بنیاد پر اس کو تیہ کیا جائے گا اور اسی پر ایمان رکھا ہے تو سلمان علیہ السلام کے معاملے میں جن سے مراد کوئی جنگلی پہاڑی آدمی کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا عربی زبان اس کو ایک لمحے کے لیے سننے کے لیے بھی تیار نہیں یعنی قبول کرنا تو بہت بڑی بات ہے جو آدمی بھی عربی زبان سے واقف ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا ٹھیک آگے بڑھتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو لے کے ایک اور سوال میرے سامنے انہی کی تفسیر کھلی ہے اس طرح سید احمد خان صاحب کی مشہور آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ کو کہا ہے کہ وہ لاتھی ماریں اور پھر اس سے چشمیں پھوٹ گئے اس کی توجیح میں وہی لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ پتھر پہ آپ ماریں تو یہاں پر جو حجر ہے اس سے مراد پہاڑ اور زرب سے مراد چلنا ہے تو فضرب یساق الحجر کے معنی ہوئے کہ اپنی لاتھی کے سہارے پہاڑ پر چلو تو جب وہ پہاڑ پر چلے سیدنا موسیٰ تو پہاڑ کے دوسری طرف سے جو ہے وہ چشمیں ان کو پھوٹ کے نظر آئے تو کیا زبان کے اعتبار سے ایک بات سر سید احمد خان کو خلاف مشاہدہ آپ کے الفاظ میں لگی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں مارا جا اور اللہ تو سبب کے جو جو قائدہ ہے اس کی بھی خلاف ہے کہ کیسے ایک پتھر سے چشمیں پھوٹ گئے تو انہوں نے اس کی تعویل کی دونوں پہلو بتائیے گا کہ یہ کیا علت اور سبب جو ہمارے فطری خوانین ہے اس کے خلاف ہے تو ہم کیا کریں گا اور یہ زبان کیا اس کو قبول کرتی ہے یہاں پر قرآن مجید وہاں پر کوئی سائنسی چیز بیان کر رہا ہے جو علت و معلول کا مسئلہ پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی انعائق بیان فرما رہا ہے کہتے ہیں موسیٰ کے موجزات تو بہت غیر معمولی ہیں نبوت دی گئی اور انہوں نے نبوت ملتے ہی یہ درخواست کی کہ میں تو فیرون کے پاس جا رہا ہوں وہ ایک با جبروت بادشاہ ہے میری بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو میرے پاس کیا سند تقرر ہے کیسے جاؤں بادشاہوں کا معاملہ یہ تو نہیں تھا کہ مقدمہ چلائیں گے اور وہاں پر وکیل کر لیں گے وہ تو عدالت میں کھڑے ہوئے یا اپنے دربار میں کھڑے ہوئے یہ کہہ سکتے تھے کہ گردن مار دو گردن مار دی جاتی تو جب انہوں نے یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے سند تقرر کے طور پر ان کو موجزات دیئے اور ان میں آپ جانتے ہیں کہ یہ موجزہ بھی تھا لٹھیا پھیکو سام بن جائے گی یہ علت و معلول کے کس قانون کے تحت بنتا تھا تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے اس کی تعویل کرنے کی یہاں پر بھی اسی طرح دیکھا جائے گا کہ زبان کیا کہتی ہے عربی زبان کی روح سے اس جملے کا بطلب کیا ہے جو وزرب بیساکل حجر کے معنی انہوں نے بیان کیے ہیں وہ عربی زبان میں ہرگز نہیں ہو سکتے یہ بعض لوگ کی جسارت کرتے ہیں کہ وہ ایک لفظ کو دیکھتے ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس صلح کے ساتھ کس پرپوزیشن کے ساتھ کیا معنی دیتا ہے فائل اور مفعول کے بدل جانے سے اس میں کیا تغیرات ہوتے ہیں تو زبان کے پہلو سے پروش کرنے کی بجائے وہ فائل اور بفعول کو کسی صلح کو کسی استعمال کے محل کو نظر انداز کر کے کوئی چیز ضربہ سے لے لی کوئی اس کے کسی صلح سے لے لی کوئی اس کے کسی متعلق سے لے لی ان کو ملا کے ایک نئے معنی پیدا کر لیتے ہیں عربی زبان اس سے بالکل واقف نہیں ہے قرآن مجید عربی مبین میں ہے یہ کیوں کہا ہے قرآن نے اسرار کے ساتھ کہ بے لسانن عربین مبین یعنی ایک واضح عربی زبان جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دوسری جگہ کہا ہے کہ وہ واضح عربی زبان کون سی آج کے مصر و شام کی بے لسانک محمد الرسول اللہ کی آپ کے زبانے کی اور اس زبان میں جو مفہوم ہے لفظ کا جو تعلیف جملہ کا تقاضی ہے جو سیاک و سباک کہتا ہے بس قرآن کے بانی ہوئی ہیں اس کو سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے تو میں نے ارس کیا ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی چیز خلافے مشاہدہ نظر آ رہی ہے تو آپ اپنے فہم کو ری وزٹ کریں گے لیکن اگر بار بار مراجعت کے نتیجے میں یہ معلومات قرآن تو یہی کہہ رہا ہے تو پھر مر جائیں گے قرآن ہی کی بات سے ہی ہو آخر سوال اس موضوع پر لوگ بعض نتائج سے جو سرسید احمد خان کے ہاں بھی نظر آتے ہیں کچھ مماسلت تلاش کر کے جو مکتب فراہی کے علماء ہیں ان کو جوڑتے ہیں کہ شاید سرسید ہی کا جو نقطہ نظر ہے پیراڈائم ہے ایک ہی نتیجے تک دونوں جو ہیں وہ شاراہیں لے کے جا رہی ہیں مجھے یہ بتائیے گا خلاصے کی صورت میں کہ سرسید کے جو اصول تفسیر ہیں اور جو فراہی مکتب فقر کے اصول تفسیر ہیں ان میں بنیادی جو فرق ہے وہ فرق کیا ہے وہی جو ابھی میں نے آپ سے عرص کی ہے یعنی امام فراہی کے ہاں یہ چیز تیہ ہے کہ عربی زبان اس کے اصالیب جس طرح کہ وہ عربی زبان رسول اللہ کے زبانے میں بولی جاتی تھی بلکل اسی کو سامنے رکھ کر ہم قرآن مجید کی مراجعت کریں گے ہمارے عقلی مقدمات ہمارے مشاہدات ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو قرآن پر اثر انداز ہو قرآن مجید سے جو بات سمجھ میں آئے گی اس کی روشنی میں ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو یہ تو ترتیب ہی بلکل اُلٹ ہے ہمارے ہاں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور سرسید احمد خان کی بہت قومی خدمات ہیں اور اس لحاظ سے وہ ہمارے قومی رہنماؤں میں نہایت ممتاز شخصیت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی لیکن قرآن مجید کی تفسیر یا قرآن مجید کے فہم سے متعلق جو کچھ نے لکھا ہے خواہ وہ اصول میں لکھا ہے خواہ وہ اطلاق میں ہمارے سامنے آیا ہے وہ بالکل ایک معصیت تھا اس سے زیادہ کوئی چیز موسیقی